دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی کچھ نقابل یقین جگہ دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے دوستو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا نمبر ٹین بارا کودا لیک دوستو دنیا کی حیرت انگیز جگو کی لسٹ میں ہمارے پاس دسویں نمبر پر فلپینز کے ملک میں موجود بارا کودا جیل آتی ہے جو کہ قدرتی حبصورتی کے علاوہ اور بھی بہت سے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے پوری دنیا میں ہر سال ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سے آپ کو یہاں کی سیر کرنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے یہ جیل دنیا بر میں تراکی کے متوالو میں بھی کافی مشہور ہے اس کا پرانا نام لولو لیان لیک ہے یہ جیل پتھریلی چٹانو کے ساتھ گیری ہوئی ہے جس کا ساف ستھرا پانی بلکل گہرے نیلے رنگ کا ہوتا ہے اس جیل کا پانی اپنے تھرمو سیلنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کا پانی حیرت انگیز طور پر اس جیل کی گہرائی کے ساتھ ساتھ اپنے درجہ حرارت بدلتا ہے یہاں پر سرفیس ٹمپریچر پچی سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور جیسے جیسے آپ جیل میں اترتے جاتے ہیں یہ درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے اور جیل کی تیہ میں جا کر یہ درجہ حرارت پنتالی سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے دوستو یہاں پر بات یاد رکھئے کہ عام طور پر سمندر کا پانی نچلے حصوں میں زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے نہ کہ زیادہ گرم اس جیل کا فرشہاس قسم کی چکنی مٹی سے بن ہے جو کہ بلکل جیلی جیسا معلوم ہوتا ہے اور تراک پانی میں جا کر اس سے کھیلتے بھی ہیں جیل کا نام درسل ایک مچھلی باراکوڑا کی وجہ سے مشہور ہے جو کہ انتہائی خوفناک اور خونخوار مچھلی ہوتی ہے اور انسانوں پر حملہ بھی کرتی ہے یہ مچھلی تقریباً دو میٹر تک لمبی ہو جاتی ہے نمبر نائن زینگی ڈینکسیا دوستو چین کے سلاکے کا نام زینگی نیشنل جیو پارک ہے جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے یہاں پر لوگوں کے کھنچے آنے کی بہت سی وجہات ہیں جن میں سے سب سے بڑی وجہ یہاں کے رنگ برنگے پہاڑ ہے جن کو ریمبو مونٹین کہا جاتا ہے یہاں پر بدھمت کے مندر پہاڑوں سے لڑکے ہوئے نظر آتے ہیں یہ علاقہ واقعہ میں چین کا ایک ایسا علاقہ ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اس کے علاوہ یہاں پر پہاڑوں کو تراش کر آٹھ کے فنپارے اور مجسمیں بنائے جاتے ہیں یہاں پر خفیہ چھپے ہوئے پہاڑ بھی موجود ہیں جن کی سیر کی جاتی ہے اس طرح کے ٹوریسٹ ہیونز کی وجہ سے ہر سال چین کو اربو روپے کا زیرم بادرہ حاصل ہوتا ہے ان جگو تک جانے کے لیے آپ کو کافی ہائیکنگ کرنا پڑ جاتی ہے یہاں پر قدرت نے بہت زبردست راکی ماسٹر پیسیز بنائے ہیں لاکھوں کروڑوں سالوں میں ہوا اور پانی کے مسلسل ٹکراؤں کی وجہ سے یہاں کے پہاڑوں کی عجیب شکل بن چکی ہے یہاں پر موجود ریمبو مونٹینز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے آپ مارس پر آ چکے ہیں یہ رنگ ریڈ سینڈ سٹو نیچرل منرل ڈیپوزٹ کی وجہ سے بن جاتا ہے سائنزانوں کے مطابق ان پہاڑوں کو بننے میں تقریباً پچاس ملین سال لگے ہیں یہاں پرہ رنگ کی ایک پٹی ایک مخصوص اور مختلف قسم کے مدنیات سے بنی ہوتی ہے اور سالہ سال مدنیات کی تقسیم کی وجہ سے یہاں ایک ریمبو پیٹرن نظر آتا ہے ہوا اور پانی کے مسلسل ٹکراؤں کی وجہ سے پہاڑوں کی سطح پالش ہوتی رہتی ہے اور پوری دنیا میں اس طرح کے رنگ برنگے پہاڑ آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملیں گے نمبر ایٹ جائنٹ گرونڈ سیلز دوستو افریقہ کا زیمو شاند پہاڑ کلیمن جارو اس وقت دنیا کا بریعظم کا سب سے بڑا پہاڑ بھی ہے جو اپنی بیوٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور جہاں لوگ ہائیکنگ اور راک کلائمنگ کی نیت سے پوری دنیا سے آتے ہیں اس پہاڑ پر چڑھنا اترنا انتہائی مشکل سمجھا جاتا ہے اس لئے یہاں پر پائے جانے والے جنگلی جانور اور پودے انسان کے نپاک ارادو سے دور آ کر کافی محفوظ رہے ہیں اور تمام قسم کی میوٹیڈ پلانٹس اور اینیمل یہاں پر چین کی زندگی گزارتے ہیں یہاں پر پائے جانے والی گرونڈ سیلز پوری دنیا میں کہیں اور نہیں پائے جاتے یہ جیبوگری پودے آدھے کییکٹس ہوتے ہیں اور آدھے پائن ایپل نظر آتے ہیں یہ لئے نظر آنے والے یہ پودے صرف دنیا کی سیسے میں پائے جاتے ہیں اور صرف پندرہ ہزار فٹ میں پائے جاتے ہیں ان علاقوں کا درجہ حرارت اکثر سیفر سینٹی گریڈ سے بھی نیچے گر جاتا ہے اس لئے یہاں کے پودو نے خود کو پانی جمع کرنے کے لئے اڈاپٹ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی جڑو کے ساتھ اپنے تنوں میں بھی پانی جمع کر لیتے ہیں جب درجہ حرارت بہت گر جاتا ہے تو یہاں کے پتے خود میں فولڈ ہو کر باندھو جاتے ہیں یہاں پر تمام جاندار بھی اڈاپٹیشن کے مہار ہیں ورنہ وہ زندہ نہ رہ سکیں نمبر سیون ہیوکا چینہ لگون دوستو ہیوکا چینہ لگون نام کا یہ نخلستان جرسل ملک پیرو کے ایک رگستان کے بیچ میں واقع ہے یہ ایک انتہائی چھوٹا سا گھون ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اس پوری دنیا کی عبادی آٹھ حرب نہیں بلکہ صرف سو بندے رہ جائے تو یہ دنیا کیسی دکھے گی عبادی سے ملو دور یہ کلک کلک گھون آپ کا جواب ہے اور یہ نخلستان ایک جل کے اردگرد واقع ہے اور ایک پورے رگستان اس نخلستان کو گے رکھا ہے یہاں کی کل عبادی صرف نبے فراد پر مشتمل ہے اس جگہ کے نام کا مطلب ہے دا ویلنگ گارل یعنی کہ روتی ہوئی لڑکی یہ گاؤں دنیا کی حیرت انگیز جگو میں سے ایک ہے کیونکہ یہ اپنی عجیب لوکیشن کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے ٹوریسٹ میگنٹ بن چکا ہے یہاں پر ایک لیجنڈ کی کہانی مشہور ہے کہ یہ لڑکی اپنے پیار کی موت کے بعد یہاں پر آ کر روتی رہی اور اس وقت تک روتی رہی کہ اس کے آنسو سے یہاں جیل بن گئی اور یہ لڑکی ایک مرمیٹ یعنی کہ ایک جلپری بن کر اس جیل میں رہنے لگی اس لئے گاؤں میں ہر جگہ آپ کو جلپریوں کے مجسمے نظر آتے ہیں اس لئے پچھلے تین سالوں سے یہ گاؤں ٹوریسٹ ریزارٹس بھی ہے اور یہ لا جواب نخلستان ہماری لسٹ میں ساتوے نمبر پر آتا ہے نمبر سکس سلفرا ریفٹ دوستو دنیا کے حیرت انگیز مقامات کی فیرست میں چھتے نمبر پر ہمارے پاس سلفرا ریفٹ نام کا ایک سمندری مقام آتا ہے جو کہ دراصل دو برے آزمون یعنی کہ نارتھ میرک اور یورپ کے بیچ واقعہ کے علاقہ ہے یہ جگہ پوری دنیا کی واقعہ ہے جہاں پر دو ٹکٹونک پلیٹس آپس میں آکر ملتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں اور یہ پلیٹس ہر سال دو سینٹی میٹر کی رفتار سے ایک دوسرے سے دور سرکتی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر آئے دن زلزلے آتے رہتے ہیں اور اس جگہ پر پانی کے اندر آتش فشا پہاڑ بھی بھٹتے رہتے ہیں سمندر کے بیچ میں یہ تین سو فٹ سے زیادہ گہری ہے اور یہ جگہ دنیا کی واقعہ ہے جہاں پر ڈریکٹرلی دو بریازموں کے بیچ تراکی کے مزے بھی لے سکتے ہیں جہاں پر تراک زمین کے بلکول سینٹر کی تلاش کی جستجو میں بھی لگے رہتے ہیں یہاں پر چٹان صرف لاوے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں اور یہاں کا پانی بھی عجیب ہے آپ کو یہ جان کر شدید حیرت ہوگی کہ سمندر کے اس علاقے میں کوئی دریاہ آ کر نہیں گرتا بلکہ یہاں پر آہستہ آہستہ پانی پتھروں میں سے ہو کر ریستہ رہتا ہے یہ پانی صاف اور شفاف ہوتا ہے یہاں پانی کا ہرے کترہ ایک ہزار سال پرانا سمجھا جاتا ہے کیونکہ سمندر سے ہو کر پانی کو گزرنے میں اتنا سا لگ جاتا ہے دوستو دنیا کی حیرت انگیز زیگو میں ہمارے پاس پانچوے نمبر پر دا گریٹ سالٹ لیک آتی ہے جو کہ نہ صرف اس دنیا کی سب سے بڑی جیلوں میں سے ایک ہے بلکہ یہ دنیا کے سب سے بڑے نمک کے زیرو میں سے بھی ایک ہے یہ جیل امریکی ریاست یوٹا میں واقع ہے اس جیل کو بلکل ہلکہ نہ لیجئے کیونکہ اس کا ٹوٹل ایڈیا چار ہزار چار سو سکوائر کلومیٹر ہے جو کہ کام شہر کے برابر ہے اس جیل کی گہرائی پانچ کلومیٹر ہے اور یہ اپنے عظیم حجم کی وجہ سے واقعہ قدرت کا ایک موجزہ لگتی ہے کیونکہ یہ نمکین جیل چان سے بھی نظر آ سکتی ہے آسمان سے دیکھنے پر تقسیم ہوتا نظر آتا ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک سڑک جیل کے بچوں بچ نکالی ہے جس پر آج گھاڑیاں بھی گزرتی ہیں اس وجہ سے جیل ایک طرف کچھ ہے تو دوسری طرف کچھ اور ہے اور اس طرح اس کا رنگ بھی مختلف ہو گیا ہے نمک کی کمی کیا الڈی اور فنجائز جیل کے دونوں طرف اگائی ہیں یہاں پر کیانو بکٹیریا کی وجہ سے جیل کا پانی ایک طرف لال اور ایک طرف سبز ہو چکا ہے جو کہ سیاہوں کو اور سال اپنی طرف کھینٹا ہے دوستو وڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کمٹ کریں اور اپنے دوستو سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل شینی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بھائی آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو نیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں